اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے جو ریسپی لائی ہوں یہ میرے بیٹے کی فیورٹ ہے اس کو بہت پسند ہے ایزی لی بنائی جاتی ہے اور ورکنگ ومن کے لیے بہت ہی اچھی ہے اس کو آپ بنا کے مکسچر کو پانچ سے چھے دن آرام سے فریج میں تھنڈی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چکن بریسٹ لیا ہے اس کے کیوب کر لیا ہے چوپر میں ڈالا ہے ساتھ میں نے ون ٹیبل سپون سویا سوس لیا ہے ون ٹیبل سپون ہاتھ سوس لیا ہے یا چلی سوس اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی جو مسالے وہ ہے وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اور ٹو دی ٹیس سالٹ کوارٹر ٹی سپون بلیک پیپر پاودر اور ساتھ گارلک پاودر لیا ہے یہ آپشنل ہے لیکن بہت اچھا فلیور آئے گا ہاف ٹی سپون اب اس کو میں چوپ کر لوں گی اور آپ کے سامنے دکھاتی ہوں یہ میں نے چوپ کر لیا ہے اور اس کو آپ میرینیٹ اس کی میرینیشن یہ اس میں ہو چکی ہے اب آپ اس کو فریج میں رکھیں اور جب چاہیں پانچھے دن تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں میں ایڈیشنل بتا رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر پسند کریں تو آپ یہ ڈال سکتے ہیں سپرنگ گنین میں نے ایڈ کی ہے اس کو مکس کروں گی اور آپ اسے کم سے کم ایک گھنٹہ میرینیٹ کریں ادھر وائز اوور نائٹ میرینیشن کی ویریشن آپ اپنے حساب سے اس میں کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ میں اب اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کیا تھا اب میں اس کو برٹ پہ اپلائے کروں گی بلکل آپ نے ایسے ہی لگانا ہے جیسے آپ بٹر یا جیم لگاتے ہیں برٹ پہ اور اس کو اچھے سے لگا کے آپ کے سامنے میں سارے شو کرتی ہوں اچھا یہ جو مکسٹر بنا ہے آلموسٹ یہ میرے تقریباً اس میں آٹھ سلائسز جو تھے نا ایٹ سلائسز تیار ہوئے تھے چار میں نے آپ کے سامنے کی ہیں اور یہ ہاف مکسٹر ابھی ریمننگ ہے جو میں بعد میں استعمال کروں گی تو مائی چینل ٹوٹی فروٹی کوکنگ سبسکرائب کیجئے چینل کو بیل کا آئیکن پریس کیجئے اس طرح سے تمام نئی آنے والی کوکنگ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی یہاں پہ تبعے کو گرم کیا ہے ہلکا گرم کرنا ہے اور ساتھ آئلنگ کر دیئے میں نے ون اور ٹو ٹیبل سپون ایز ریکوائر آپ ڈال سکتے ہیں آئل اور ایک ایک کر کے سلائسز میں اس کے اوپر رکھتی جاؤں گی اس کو ہم اراؤنڈ ٹو منٹ کوک کریں گے اور لائٹس آپ نے رکھتے جانا ہے پریس کرتے جانا ہے ٹو منٹس کے بعد اس کو ہم سائٹ چینج کریں گے کیمرہ آف تھا اور میں دکھا نہیں سکی جب میں نے اس کو ٹرن کیا تھا ٹو منٹس کے بعد اب یہ سائٹ بھی جو سمپل والی تھی تھوڑی سی لائٹ گولڈن ہو گئی ہے تو میں نے اس کو اگین ایک دفعہ پھر میں دو منٹ کے لیے اس کو پکا رہی ہوں یاد رکھئے گا میڈیم لو ہیٹ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے بہت تیز نہ ہو اور بہت ہلکی بھی نہ ہو اس طرح سے یہ آپ نے لاسٹ اس کو سیکنڈ ٹائم ٹو منٹس کوک کیا اور یہ رڈی ہیں بہت زبردست بہت مزے کے اس کی میرینیشن میں نے آپ کو بتایا ہے جو آپ پسند کریں کچھ اور ایڈ کرنا ہے کچھ نکالنا ہے وہ آپ اپنے طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں انشاءاللہ مزید اچھی ریسپیس کے ساتھ آتی رہوں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ